آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز کچھ مہینے پہلے بھارت اور چین میں تناؤ اپنے چرم پر تھا تو اسی دوران نیپال اور بھارت کے رشتوں میں بھی تناؤ آگئے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے نیپال کے گاؤں روئی گاؤں کو اپنے کبجے میں کر لیا چین اسے تیبت سوائی چھتر کا حصہ بتاتا رہا پھر چین نے نیپال کو سینیا مدد دینے کی اپیل کر دی اور ون چائنہ نیتی کے لیے ڈریگن نے وہاں کے پردان منطری کے پی اولی کی پیڑ بھی تھپ تھپ آئی لیکن اب چین کو جھٹکا لگ گیا ہے کیونکہ نیپال میں رازنیتک کٹھک پٹھک سے چین پریسان ہو گیا اور سلح کرانے کے لیے اپنے سیر سنیتاؤں کو نیپال بھیج رہا ہے ستر اوڑ نیپال کمیونیسٹ پارٹی میں بکھراو کو دیکھتے ہوئے سلح کرانے کے ارادے سے چین اپنے پارٹی کے سیر سنیتاؤں کو کٹ مانڈو بھیج رہا ہے نیپال کمیونیسٹ پارٹی میں اٹھک پٹھک سے پریسان چین اسے ویباجیت ہونے سے بچانے کے اپنے انتیم پریاس کے تحت اپنے نیتاؤں کو نیپال بھیج رہا ہے دراصل بیتے سبتہ نیپال کے پردان منطری کے پی سرما اولی نے سنست کو بھنگ کر دیا تھا اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ نیپال کمیونیسٹ پارٹی دو فار میں بڑھ چکی ہے کمیونیسٹ پارٹی آف چائنہ یعنی کی سی پی سی کی سینٹرل کمیٹی کے انتراشترہ ویباج کے اپو منطری گوو یہ جہاو ایسے سمیہ میں نیپال کا دورہ کر رہے ہیں جب ستہ رود نیپال کمیونیسٹ پارٹی میں کل ہے اپنے چرم پر ہے ایک حصہ اولی سمرتھک ہے تو دوسرا حصہ پرچند سمرتھک ہے اس ویباجن سے نیپال میں تو رازنیتک سنکٹ بنا ہوا ہے ہی لیکن چین بھی نیپال کی کمیونیسٹ پارٹی میں ہوئے ویباجن کے بعد سکریہ ہو گیا ہے یہ ہے چین کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے ایک تو اس کی بنائی پارٹی ویباجیت ہو گئی اور اولی کو دوسی مانتے ہوئے چین کی یہ رن نیتی ہے کہ وہ اولی کو ستہ سے بے دخل کرے اور پرچند کو پردان منطری بنائے تاکہ اولی کھیمے میں رہے نیتا پرچند کی طرف آ جائیں اور اولی بلکل الگ تھلگ پڑ جائیں اب وہی کارٹ مانڈو استید چینی رازدود ہوو یانکی نے پرچند سے تین بار ملاقات کی ہیں کسی بھی حالت میں سنست پنر استعافت کرنے اور پرچند کو پردان منطری بنانے کے لیے ہوو یانکی دوڑ بھاگ کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ چین بھارت امریکہ کے قریب آئے نیپال کو اپنے ہاتھ سے فیسلتہ دیکھ کر نیپال کمنیس پارٹی کے دونوں ہی دھڑوں کے نیتاؤں پی ایم اولیو اور پشپ کمل دہل پرچند کو منانے کے لیے انتیم پریاس کر رہا ہے نیپالی اکبار کا اٹمانڈو پوشٹ کے مطابق گت مہینے میں جب نیپال کمنیس پارٹی میں تناؤ اپنے چرم پر تھا اس سمیچینی رازدود ہاؤ یانکی نے پارٹی کے سیڑ سے نیتاؤں اور راشترپتی ویدیا دیوی بھنداری سے ملاقات کی تھی انہوں نے دونوں ہی پکچوں میں سانتی بنانے کا پریاس کیا دراصل سیمہ مدے کو لے کر تناؤں کے بیچ قریب ایک سال کے لمبے انترال کے بعد بھارت اور نیپال کے بیچ ریستوں میں اکٹوبر میں پھر سے گرم جوسی آئی بھارت کی خوفیہ ایجنسی روک کے چیف سینہ پرمک جنرل منوج مکن نروانے اور ویدے سچیو حرس وردن شرنگلا نیپال کی یاترہ پر گئے بھارت نے نیپال کے ساتھ یہ دوستی ایسے سمائے پر بڑھائی جب امریکہ کے ویدیس منتری اور رکشہ منتری نے اس علاقے میں بڑھتے چین کے پرباہو کو کم کرنے اور رنڈنی تک سیوک کو بڑھانے کے لیے وہاں خود نئی دلی کی یاترہ پر آئی بھارت کی اور سے اتنے سیڑ سستر پریاتروں سے چین ٹینٹینشن میں آ گیا اور اس نے تدکال رکشہ منتری کو نیپال کی یاترہ پر بھیجا وہیں اب نیپال میں ایک پولیٹیکل جوک چل رہا ہے کی کم نیس پارٹی آف نیپال یونائٹیڈ بائی چین اینڈ ڈیوائیڈڈ بائی انڈیا ویسے بھی اس پورے گھٹنا کرم میں سورو سے لے کر اب تک بھارت بھی اس پر نظر بنائے بیٹھا ہے دراصل چین نے نیپال میں بڑے پیمانے پر نیویز کیا ہے اور بھارت کے ساتھ پرتیس پردہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے نیپال میں ان کا حد بڑھتا ہی جا رہا ہے اب کارٹ پانڈو میں اچانک آئے رازنیتک بدلاؤ سے چین چندت ہو گیا ہے روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بی ایچ پی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز